اسلام علیکم ویورس اگر آپ تحجت کے بارے میں کول سنا جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کلکی ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں جب تم بے پسی کا رونا کارنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو جب تم سب حد ہونے کے بعد بھی اس پر یقین سے دعا کرتے ہو کہ اس کی سیوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے ممکن ہے انہیں کا آخری گنارہ موجسوں سے مل جائے جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو جب تم سانس لیے بیجائر بے ساحتہ اس کا نا پکارنے لگتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے تم تحجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تحجد کو تم تک نہ آیا جاتا ہے تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے وہ جو تحجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمٹ لیا سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین کے ساتھ یہ جانے والی سرگوشی آسمان میں دوجتی ہے تحجد پڑا کرو کوئی ملے یا نہ ملے رب مل جائے گا مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں اے اللہ مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو اور جو چیزیں تحجد میں بھی مانگنے سے نہ ملے تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تحجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی کبھی کبھی بہت پہلے مانگی کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساحتہ کہتے ہیں تجھے یاد تھا ایک دن تم ان دعواؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گی جو تم اب مانگتے ہو کن فرمانا مشکل کم تھوڑی نہ ہے اللہ جب وہ کن فرماتا ہے تو پس ہو جاتا ہے اور ہر چیز وجود پا جاتی ہے نصیب ہار جاتا ہے تحجد کی تمہوں کے سامنے میں تیری ہی بہتاج ہوں تجھ ہی سے مانگتی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تُو ہی میری حاج دروائی کرے گا تمہارا تحجد پڑھنا تمہارے رب سے عشق کا ثبوت ہے وہ محبت کس قدر پرخلوس ہوگی جسے تحجدوں میں مانگا گیا ہو کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا حیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اسے وہ ہر چیز پر تمہیں دینے پر امادہ کرو بار بار اسے پکارو بار بار جوڑی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرمائے اور تمہاری فرمائش پوری کرے اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقین ان وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا اگر آپ پیچھے کول پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے پوچھیں اور خوشیں باتیں اللہ حافظ